لیکن ایک ایسا شاعر بھی موجود تھا جو بہت عرصے سے بہت اچھا شعر کہہ رہا ہے اس کی کتابیں چھپکے بگ چکی ہیں اور بہت اس نے کام کیا ہے لیکن وہ منظر نامے سے اٹھا ہوا تھا وہ آتا نہیں تھا لوگ بیکتے تھے پتہ نہیں کہاں کون ہے کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں تھا لیکن پھر ان کی محبت ان کا خلوص بزم سخن کے کہنے پر انہوں نے میرے پروگرام میں بھی شرکت کی میرے ٹی وی پروگرام میں آئے اور اس کے بعد سے انہوں نے اس قسم کو توڑا ہے اور اب یہ آرام سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں پروگرام میں بہت خوبصورت ان کی کتاب آئی سخن ورانے برطانیہ بہت اچھا شعر کہتے ہیں میں درخواست کروں گا منان قدیر منان سے کی تشریف آر اپنا کلام پہتے ہیں منان قدیر منان سب سے پہلے تو آج کی خوبصورت تقریب کے انقاط پر سوہل بھائی کو بہت بہت مبارک بات اور ہم آپ کو یہاں نہ صرف دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں بلکہ فیض یاب ہوئے ہیں آپ کے مطالعے سے جو آپ نے گفتگو کی ہے ماشاءاللہ دو چار شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اردو کے کہ زمین دیوار کرتا ہوں فلک کو در بناتا ہوں زمین دیوار کرتا ہوں فلک کو در بناتا ہوں جو سب سے منفرد گھر ہو میں ایسا گھر بناتا ہوں زمین دیوار کرتا ہوں زمین دیوار کرتا ہوں فلک کو در بناتا ہوں جو سب سے منفرد گھر ہو میں ایسا گھر بناتا ہوں اور وہ اپنی جیت ایٹم کے تھماکوں میں سمجھتا ہے وہ اپنی جیت ایٹم کے تھماکوں میں سمجھتا ہے میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں وہ اپنی جیت ایٹم کے دھناکوں میں سمجھتا ہے میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں اور تب ہی میں اپنی منزل کا تعیون کر نہیں سکتا وہی رہزن نکلتا ہے جسے رہبر بناتا ہوں تب ہی میں اپنی منزل کا تعیون کر نہیں سکتا وہی رہزن نکلتا ہے جسے رہبر بناتا ہوں اور میرے اشعار پڑتا ہی چلا جاتا ہے ہر کاری میرے اشعار پڑتا ہی چلا جاتا ہے ہر کاری میں اپنے مانوی بچوں کو جادوگر بناتا ہوں میرے اشعار پڑتا ہی چلا جاتا ہے ہر کاری میں اپنے مانوی بچوں کو جادوگر بناتا ہوں زمین دیوار کرتا ہوں فلک کو در بناتا ہوں جو سب سے منفرد گھر ہو میں ایسا گھر بناتا ہوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو سرائی کی سرائی کی بوجھ دیو تھوڑی دیر پہلے گال بات ہی دی ہائی فائی زبان دی ہر بندے کو اپنی زبان اور میڈیاں تے ترائے مادری زبان آئے اساڑی قومی زبان اردو بھی اساڑی مادری زبان تھی میڈیوال کا دی پنجابی زبان تے جن دھرتی دے مرحانہ رہیم یار خان بہاول پرو سرائی کی زبان بیوش ہوگی یہ ہمارے علاقہ ہی محبت کرنے والوں سرائی کی دا ایک دوڑا توڑیاں سماتاں دی نظر کرے نا میڈیوال کا دوڑا توڑا 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 تو جیڈا کہندہ کرز لہا چھوڑے او بندے کون لاجپال آدھن جیڈا کہندہ کرز لہا چھوڑے میڈے سنتے ماندہ کردہ ہے میں پی تیکھیر سرائی کی دا بہت شکریہ بہت شکریہ میڈے دلے چے درد سرائی کی ہے میڈے ذہن اسیر سرائی کی دا میڈے آنڈی نسل سرائی کی ہے میں پتر تے ویر سرائی کی دا او بندے کون لاجپال آدھن جیڈا کہندہ کرز لہا چھوڑے میڈے سنتے ماندہ کردہ ہے میں پی تیکھیر سرائی کی دا بہت شکریہ ایک پنجابی دی تازہ غزل پر یہ سماتا نظر کرنا کہ ہاتھ چکیائی میرے تے ہاتھ چکیائی میرے تے مان برا سی تے رہتے ہاتھ چکیائی میرے تے مان برا سی تے رہتے تے چوٹھا ہسا ہستے لان چوٹھا ہسا ہستے لان اکھنے ہنجو کے رہتے چوٹھا ہسا ہستے لان اکھنے ہنجو کے رہتے تے ساڑھی اکھدہ چینے ہو ساڑھی اکھدہ چینے ہو وہ بھی اکھیاں پھیرے تے ساڑھے اکھدہ چینے ہو ساڑھے اکھدہ چینے ہو وہ بھی اکھیاں پھیرے تے تے لیتر پولا ہوں دا رہنگا چودری ساپ دے رہنگا چودری ساپ دے رہنگا چودری ساپ دے رہنگا تے نیرا ایب لکنگا ہے نیرا ایب لکنگا ہے سنو مانے نیرے تے نیرا ایب لکنگا ہے سنو مانے نیرے تے تے دل بوہے تے رکھے آئے دل بوہے تے رکھے آئے اکھ منان بنے رہے تے بہت شکریہ بہت شکریہ منان بھائی آپ نے قبال کر دیا اور ہم چاہ رہے تھے کہ پنجابی پہ بھی کچھ کلام پیش ہو بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا